نمشکار دوستو میں ہوں نریش سواگت ہے پھر سے ایک بار آپ کے اپنے فیوریٹ یوٹیوب گارڈننگ چینل برڈس و فیپینس میں اور دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایسے فولوں کے پودھوں کے بارے میں جنہیں آپ مئی کے مہینے میں اپنے گارڈن میں جمین یا گملے میں بڑی آسانی سے ہوا سکتے ہیں اور مئی کے مہینے میں اگر یہ فولوں کے پودھے آپ اپنے گارڈن میں لگاتے ہیں تو پورا گرمی آپ کا گارڈن فولوں سے بھرا رہے گا آپ کے گارڈن کی ڈیکوریشن ویلیو بڑھے گی اور آپ کے گارڈن کی صبح میں چار چان لگ جائیں گے دوستو اس سے پہلے کہ ہم بات کریں ایسے فولوں کے پودھوں کے بارے میں جو آپ مئی کے مہینے میں اپنے گارڈن میں بیج کی مدد سے ہوگا سکتے ہیں کچھ ضروری باتیں میں آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں گا جو آپ کے کام کی ہے ویڈیو کو سکپ مت کریے اور اینڈ تک ضرور دیکھئے ورنہ ہو سکتا ہے کہ کوئی کام کی اچھی جانکاری آپ مس کر دے دوستو سب سے پہلے تو سب سے ضروری بات جو تقریبا ہر ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں جب بھی آپ بیج لگانے جائے چاہے وہ فولوں کے بیج ہو یا کسی اور ترہ کے بیج ہو آپ بیج کو چوبیس گھنٹے پانی میں بھیگو کر ضرور رکھئے چوبیس گھنٹے کے بعد میں جو اچھی کوالٹی کے بیج ہوتے ہیں وہ پانی میں نیچے بیٹ جاتے ہیں اور ان کا جرمینیشن ریٹ جو ہے زیادہ فاسٹ ہوتا ہے اور ان کا انکورن کی جو در ہے وہ بھی ہمیشہ اس میں سکسس ریٹ آپ کو زیادہ ملے گی جو بیج خراب کوالٹی کے ہوتے ہیں وہ پانی کے اوپر چوبیس گھنٹے کے بعد بھی تیرتے رہتے ہیں تو سب سے پہلے تو اس طریقے سے آپ بیج کو الگ کر لیجی اچھی کوالٹی کے اور خراب کوالٹی کے تاکہ آپ خراب کوالٹی کے بیج پہ زیادہ سمیں اور اپنی اینرڈی ویسٹ نہ کریں دوسرا اس سے آپ کا جو بیج کا انکورن کا جو سمیں ہے وہ بھی کم ہو جاتا ہے یعنی آپ بیج جو لگاتے ہیں اس کے بعد پودا نکلنے کا جو سمیں ہے وہ کم ہو جائے گا اس طریقے سے دوستو جب بھی آپ بیج لگائے تو بیج کو ہمیشہ اچھیت گہرائی پر ہی لگائی ہے کیونکہ اگر آپ زیادہ گہرائی میں بیج لگا دیتے ہیں یا کم گہرائی پر لگاتے ہیں تو ایسے بیج جو ہے یا تو جرمنیٹ نہیں ہوتے ہیں یا جرمنیٹ ہوتے ہیں تو ان سے پودا جو ہے بعد میں ڈیولپ ہونے میں اچھی خاصی دکت آپ کو پیش آئے گی تو اسی لیے اس کا گولڈن رول یہی ہے کہ جتنے سائز کا بیج ہے اس کو اتنی ہی گہرائی پر لگا دیجے یہ تقریباً سبھی پرکار کے پودے جو ہے اس طریقے سے بیج سے صحیح ڈنگ سے انکوریت ہو جاتے ہیں یعنی جرمنیٹ ہو جاتے ہیں دوستو مئی ایک گرمی کا مہینہ ہے اور سب سے زیادہ گرم جو ہے سمیں پورے سال کا یہ ہے تو اگر آپ بیج لگانے جا رہے ہیں تو کوشش یہی کیجئے کہ آپ انڈور لگائے ایسی جگہ پر لگائے جہاں پر صبح کی اور شام کی دھوپ ہی اس سمیں آتی ہو اور دیرے دیرے ان پودوں کو بہار شفٹ کریے اور ایک دم سے جو ہے ٹرانسپلانٹ آپ ان کو دھوپ میں مت کریے ورنہ آپ کے پودے جو ہے ٹرانسپلانٹ سوک کی وجہ سے بھی مر سکتے ہیں کوشش یہی کیجئے کہ سیڈلنگ آپ جو ہے اندر تیار کرے ایسی جگہ پر جہاں پر تیخی دھوپ اور لو سے آپ کے پودے بچے رہے ہیں دوستو اگر آپ گملے میں یہ پودے لگانے والے ہیں تو گملے میں ہمیشہ ایک حصہ بگیچے کی مٹی ایک حصہ ریتلی مٹی اور ایک حصہ کمپوشٹ یا ورمی کمپوشٹ جیسی خاد کا ضرور رکھئے ورمی کمپوشٹ یا کمپوشٹ ہم اس لیے جو ہے گملے کی مٹی میں ملا رہے ہیں کیونکہ جتنے بھی فلاورنگ پلانٹ ہوتے ہیں یا ہیوی فیڈر ہوتے ہیں ان کو زیادہ ماترہ میں پوسک تطور کی اور خاد کی آوشکتہ ہوتی ہے اگر آپ شروع سے ہی کمپوشٹ یا ورمی کمپوشٹ گملے کی مٹی میں رکھتے ہیں تو بعد میں آپ کو خاد کے لیے زیادہ پریشان ہونا نہیں پڑے گا دوستو اب ہم بات کر لیتے ہیں ایک ایک کر کے ایسے فولوں کے پودوں کے بارے میں جو کہ آپ مئی کے مہینے میں بیج کی مدد سے اپنے گارڈن میں گملے میں یا جمین میں بڑی آسانی سے اگا سکتے ہیں دوستو پہلا پودہ ہے سورج مکھی کا جسے بیج کی مدد سے آپ مئی کے مہینے میں اپنے گارڈن میں اگا سکتے ہیں سورج مکھی کا فول دیکھنے میں کافی بڑا اور اٹریکٹیو ہے یہ جتنے بھی بینیفیشل انسیکٹ ہے تیتلی مدھمکھی ان سب کو آپ کے گارڈن میں انوائٹ کرنے کا کام کرے گا اور اگر مئی میں آپ اس کے بیج لگاتے ہیں تو پورا گرمی جو ہے آپ اس کے فول اپنے گارڈن میں دیکھ پائیں گے آپ کوشش یہی کیجئے کہ بونی قسم میں اس کی آتی ہے دوار فریائٹی وہی گملے کے اندر لگائی ہے کیونکہ بونی قسموں کو گملے کے اندر مینٹین کرنا کافی آسان ہوتا ہے تو اس چیز کا ضرور دھیان رکھیں کہ جب بھی آپ سورج مکھی کے پودے لگانے جائے تو آپ بونی قسم کے بیج ہی اس کے پرچیج کی دوستو مائی کے ہی مہینے میں کوریوپسیس کے پودے بھی آپ گملے کے اندر لگا سکتے ہیں بیج کی مدد سے یہ کافی ہیوی فلاورنگ پلانٹ ہے یعنی کافی ساری فلاورنگ اس کے اندر ہوتی ہے ورائیٹی ہے آپ کو اس میں کافی ساری دیکھنے کو مل جائے گی الگ الگ کلر سیپ اور سائز کے فلاور والی ورائیٹی کوریوپسیس کے پودوں میں آپ کو پرچیج کرنے کو مل جائے گی مارکٹ سے اس کے بیج اور اس کا اگر دو سے تین پودے آپ گملے کے اندر لگا دیتے ہیں تو پورا گملہ فولوں سے بھر جاتا ہے جو کی دیکھنے میں کافی اٹریکٹیو ہے دوستو بیوی سن روز کے پودے بھی آپ اپنے گارڈن میں مئی کے مہینے میں بیج کی مدد سے گرو کر سکتے ہیں اس کے پھولوں سے زیادہ اٹریکٹیو اس کی فولیج ہوتی ہے یعنی اس کی پتیا جو ہے وہ دیکھنے میں کافی اٹریکٹیو لگتی ہے سیکولینٹ پلانٹ کے جیسا یہ پودہ لگتا ہے اور یہ آئیس پلانٹ فیملی کا پودہ ہے یعنی جو اس کی پتیا ہے اگر اس کے اوپر اوش گرتی ہے یا پانی گرتا ہے تو آئیس کا فیل جو ہے آپ کو دے گا تو دیکھنے میں کافی اٹریکٹیو اس کی فولیج ہے فول بھی اس کے کافی اٹریکٹیو ہے اس کو بھی آپ مئی کے مہینے میں بیج کی مدد سے آپ گرو کر سکتے ہیں دوستو گرمیوں کے مہینے میں جہاں زیادہ تر گلاب کے پودے خاص طور پر انگلیس روز کے جو جتنی بھی ورائٹیا ہے وہ سوکھنے لگ جاتی ہے لیکن ایک گلاب کی قسم ہے جس کو آپ اپنے گارڈن میں مئی کے مہینے میں گرو کر سکتے ہیں یہ ہے مسک روز یعنی کستوری گلاب یا جنگلی گلاب کا پودہ بھی اس کو کہتے ہیں دیکھنے میں کافی اٹریکٹیو اس کے فول لگتے ہیں اور اس کی خوشبو بڑی ہی شاندار ہے تو اسے بھی آپ بیج کی مدد سے مئی کے مہینے میں اپنے گارڈن میں گرو کر سکتے ہیں دوستو ویسے تو پورچولا کا کے لیے اگر آپ بیج لگانے کا پلان کرتے ہیں تو فروری انت تک اگر آپ اس کے بیج لگاتے ہیں تو زیادہ فائدہ مند رہتا ہے زیادہ آپ کو سہولیت رہے گی لیکن پھر بھی اگر آپ بیج سے اس کو گرو کرنا چاہے تو انڈور اس کے سیڈلنگ آپ تیار کر سکتے ہیں میں پھر سے ریپیٹ کر دوں کہ بیج سے فلاورنگ سٹیج تک یہ پودہ جانے میں اچھا خاصا ٹائم لے لے گا وہیں اگر آپ کٹنگ لگاتے ہیں تو کٹنگ سے آپ فلاورنگ جلدی لے پائیں گے دوستو گیندہ یا ماری گولڈ کی بھی کچھ قسمیں جو ہے آپ مئی کے مہینے میں میں بیج کی مدد سے گرو کر سکتے ہیں اس کی کچھ سمر برائیٹی ہوتی ہے جیسے جافری قسم جو ہے گیندے کی وہ اگر مئی کے مہینے میں آپ لگاتے تو پورا گرمی جو ہے آپ کے گارڈن میں گیندے کے پھول آپ دیکھ پائیں گے جافری قسم کے جو پھول ہوتے ہیں وہ دیکھنے میں کافی اٹریکٹیو اور چٹک ہوتے ہیں رنگ میں تو آپ جافری قسم جو ہے میری گولڈ کی بیج کی مدد سے مئی کے مہینے میں اپنے گارڈن میں گرو کر سکتے ہیں دوستو جربیرہ بھی ایک کافی سندر فلاورنگ پلانٹ ہے اس کے اندر بھی آپ کو ورائیٹی اچھی خاصی مل جائے گی الگ الگ کلر شیپ اور سائز کے فلاورنگ پلانٹ کے جو ہے بیج آپ کو اس کے مارکٹ میں مل جائیں گے اسے بھی آپ مئی کے مہینے میں اپنے گارڈن میں بیج کی مدد سے گرو کر سکتے ہیں اس کے فول دیکھنے میں کافی اٹریکٹیو ہوتے ہیں اور جتنے بھی بینیفیشل انسیکٹ ہے ان کو بھی اٹریکٹ کرنے کا کام آپ کے گارڈن میں یہ کرتے ہیں پیری ونکل یا صدابار کے پودے بھی ابھی آپ اگر لگانا چاہے تو مئی کے مہینے میں بیج کے مدد سے اس کے بھی پودے گرو کر سکتے ہیں اس کی دیشی ورائیٹی آتی ہے جو کی بڑے آسانی سے انڈین کلائیمیٹ میں گرو کر جاتی ہے اب اس کی کچھ ہائیبریڈ کیس میں بھی آ چکے جن میں آپ کو کلر جو ہے اس میں ورائیٹی اچھی خاصی مل جائے گی اور یہ پودہ صدابار ہے یعنی ایورگرین یہ پلانٹ ہے تو جیدہ تر پورے سال بھر جب تک کی سردیوں میں پالا نہیں گرتا ہے تب تک یہ آپ کو فلاورنگ دیتا رہے گا اس کی مینٹیننس بھی بڑی ہی آسان ہے زیادہ مینٹیننس میں آپ کو سمیں اور انرجی نہیں لگانی پڑتی ہے دوستو ونکا میجر کا پودہ بھی آپ اپنے گارڈن میں بیج کی مدد سے مائی کے مہینے میں اگا سکتے ہیں اسے آپ صدابار کے ساتھ کنفیوز مت کیجئے کیونکہ یہ ایک الگ طرح کا پودہ ہے یہ زیادہ تر اس کے جو فلاورز ہوتے ہیں وہ پیریونکل کے جیسے ہی نجر آتے ہیں لیکن اس کی پتیا جو ہے ان کا آکار جو ہے صدابار کے پودے کی جو پتیا ہوتی ہے ان سے بڑا ہوتا ہے اور یہ جو ہے زیادہ تر آپ کو بلوئیس کلر کے اس کے فلاور جو ہے یہی ورائیٹی آپ کو اس کی مارکٹ میں ملے گی اسے بھی آپ اپنے گارڈن میں ابھی مائی کے مہینے میں بیج کی مدد سے اگا سکتے ہیں دوستو اینگلونیا یا سمر سنیپ ڈریکن کا پودہ بھی آپ اپنے گارڈن میں مائی کے مہینے میں بیج کی مدد سے اگا سکتے ہیں اسے آپ سنیپ ڈریکن کے ساتھ میں کنفیوز مت کیجئے کیونکہ دونوں ہی الگ جو ہے فلاورنگ پلانٹ ہے علاقی دیکھنے میں دونوں ایک جیسے لگتے ہیں لیکن سنیپ ڈریکن جو ہے جیادہ تر سردیوں میں اگائی جاتا ہے اور سمر سنیپ ڈریکن جو ہے وہ گرمیوں کا پودہ ہے گرمیوں میں فلاورنگ کرتا ہے تو سمر سنیپ ڈریکن کے بیج جو ہے خریدتے سمیں اس چیز کا ضرور دھیان رکھئے کہ کہیں آپ سنیپ ڈریکن کے بیج تو نہیں خرید رہے ہیں کیونکہ سنیپ ڈریکن جو ہے سردیوں کا فلاورنگ پلانٹ ہے وہ مائی کے مہینے میں گروہ نہیں کر پائے گا دوستو وارٹر لیلی بھی آپ اپنے گارڈن میں مائی کے مہینے میں بلب کی مدد سے لگا سکتے ہیں اس کے بلب جو ہے آپ کو ان لائن پرچیج کرنے کو مل جائیں گے اسے آپ کمل کے فول کے ساتھ میں کنفیوج نہ کریں کیونکہ دونوں جو ہے دیکھنے میں ایک جیسے لگ سکتے ہیں نئے گارڈنرز کو کمل کا فول جو ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے اور جو وارٹر لیلی ہے وہ الگ ترہی کا ہوتا ہے تو وارٹر لیلی کے بلب آپ جو ہے اون لائن پرچیج کر سکتے ہیں مائی میں جو ہے پورا گرمی جو ہے آپ کو یہ فلاورنگ دیتا رہے گا اور اس کے فلاور جو ہے دیکھنے میں کافی مجیسٹک لگتے ہیں کافی سیاندار اس کے فول ہے اسے بھی آپ مائی کے مہینے میں اپنے گارڈن میں ضرور لگائیے دوستو میرا بل اس کے پودے کے بیج لگانے کے لیے بھی اچھت سمیں مائی کا مہینہ ہے آپ مائی کے مہینے میں اس کے بیج لگا سکتے ہیں اس کے فول بھی کافی ڈیلیکیٹ سندر اور دیکھنے میں نرم ناجوک ہے تو یہ زیادہ تر جو ہے فلاورنگ کرتا ہے نائٹ کے سمیں اور صبح ہوتے ہوتے اس کے فول مرجا جاتے ہیں ایک ہی پودے میں بہت سارے فلاور آپ کو اس کے دیکھنے کو ملیں گے تو اس کے پودے کو بھی آپ بیج کی مدد سے ابھی اپنے گارڈن میں مائی کے مہینے میں گرو کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تھا آج کا ویڈیو یہ تھی آج کی جانکاری امید کرتے ہیں جانکاری آپ کو جرور پسند آئی ہوگی اگر یہ آپ کے کام کی جانکاری ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولے نئے درسہ کے تو چینل بھی سبسکرائب کر لیجئے آج کا ویڈیو دیکھنے کے لیے اور لگاتار ہمارے ساتھ ایسے ہی بنے رہنے کے لیے آپ سبھی کا دنیواد